الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الكریم عما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلو اقدتا من لسان یکہو قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعصر وتمیم بالخیر تو آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے محمد جزاہ اللہ خیرا اللہ اس کو بہترین جزا دے ہم نے پچھلا اے پڑھا تھا اے بھی پڑھا تھا ہم نے المدرس یاکراو الختاب مدرس یہ لیٹر پڑھ رہا ہے ان المدیر یسنی علیک قصیرہ مدیر تو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے اسنا یسنی علا جیسے ہم دعای کنود جو پڑھتا ہے نا اللہ ما اننا نستعینو کا و نستبفرو کا و نؤمنو بکا و نتوکلو علیکا و نسنی علیکا الخیرا و نسنی علیکا الخیرا یہ بالکل ہوئی اسنا یسنی جیسے آپ کہتے ہیں اسلام علا یا آپ کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں اسنا علا تعریف کرنا ہم دو سنا بیان کرنا و نسنی علیکا خیرا وہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے و نسنی علیکا علیکا غصیرہ وہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے چلی داکس آپ آج یہاں سے شروع کیجئے آپ المدرس سے بسم اللہ الرحمن الرحمن المدرس مین اینا لکا حازل مصحف الجمیل اللہذی بیادکہ تو آپ نے یہ خوبصورت مصحف جو آپ کے ہاتھ میں کہاں سے لایا بلکل یہ کہاں سے لایا مین اینا لکا یہ کہاں سے لایا آپ نے آپ کے پاس کہاں سے آگیا بہت اچھا بیادکہ آگیا ہے جہاں تک میرے سوچنے کتاب کو ہولڈ کیا ہوتے ہیں وہ پوری کی پوری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب کوئی چیز جس کو آپ پگڑے ہوئے ہیں جو جس کا ایک حساب آپ کے ہاتھ میں تو میرے خیال وہاں لگتا ہے بیادک جیسے سورہ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ موسیٰ سے کہا مازا بیادکال یومنا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے یہ میری یہ میری آسا ہے اللہ یہ میری آسا ہے میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور میں اپنے گنم جو ہے بکریوں کو بیڑ بکریوں کو جو ہے پتے جاڑ کے ان کے لئے پتے جاڑتا ہوں تو جب آپ کے مثال آپ کے ہاتھ میں تھیلہ ہے تو آپ کہیں گے بی ایدی حقیبت میرے ہاتھ میں تھیلہ ہے ٹیک ہے لیکن فار ایکزمپل آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ملکہ آپ مٹھی بند کی ہوئے تو آپ کہیں گے بی ایدی چلی تو مدرس سوال پوچھ رہا ہے یہ جو آپ مصحف کس کو بولتے ہیں مصحف قرآن شریف قرآن شریف کو پرنٹیڈ فورم ہے قرآن شریف اس کو مصح بولتے ہیں خوبصورت مصح محمد محمد اعتانیہ المدیر تو پرنسپل has given me this given it to me given this to me مگر یہاں خیال رکھی آتا جو ہے آتا ایسا فعل ہے آتا ایسا فعل ہے جس کے لئے دو مفہول کی ضرورت ہوتی ہے ذرا اس کو ذرا اس کو انیلائز کیجئے فعل کا ہے فائل کا ہے مفہول وہ آول کہا ہے مفہول ثانی کہا ہے آتا نی آتا اس نے مجھے معنی نہیں بولنا ہے بس گرامر بولی آتا وہ ہوا ایک منٹ آتا فعل ہے ٹھیک ہے فعل تو فائل مستطر ہوا نہیں یہاں تو مدیر اتنا بڑا لکھا ہے اچھا مدیر یہاں مدیر ہے یہاں مدیر لکھا ہے مدیر ہے مدیر فائل ہے مدیر فائل ہے تو مفہول بھی کون مفہول بھی کون ہے زمیر یہ مفہول بھی ہے اور یہ نی کیا ہے نی ہے پہلا مفہول پہلا مفہول یہ ہے یہاں یہ متقلب ہے نی یہ جو ہے دوسرا متقلب دوسرا مفہول بھی ہے ٹھیک ہے آتا فعل المدیر فائل نی مفہول بھی واحد ہی مفہول بھی ثانی دوسرا مفہول بھی ٹھیک ہے چلی المدرس فسیم المدرس جسیر پڑی بس یواللہ ہی یواللہ کیوں حرفی آتف ہے نا واو آتف اس سے پہلے جو جملہ وہ کھاں ہے واللہ ہوا قسم اگر آتف ہوتا تو واللہ ہوا بھی پڑھ سکتے تھے لیکن یہ قسمی ہے واو کسم جو ہے اس کے بعد آنے والا مقسم وہ کیا ہے وہ مجرور ہوتا ہے واللہ ٹھیک ہے نا شباز پڑی آجے بڑی واللہ ہلا قد سوریر تو کسیر بلکا ایکا اس کا معنی کیا ہے اللہ کی قسم شباز مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے ملاقات کرنے کے ہاں سوریر تو سوریر تو کسیر سوریر تو یہ پہلے ماضی ہے نا یہ پہلے ماضی ہے تو اس کا مطلب میں بہت خوش ہوا خوش ہوا ہاں میں بہت خوش لکت سوریر میں بہت خوش ہوا بلکا ایکا آپ سے مل کر آپ کی ملاقات سے لٹریلی ہم کہیں گے آپ کی ملاقات سے بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا جسے جو سوریر یہ قسم ہے نا قسم کا جواب آپ نے اسے پہلے پڑھا ادات الشرط فعل الشرط جواب الشرط لیکن اب یہاں دیکھیں یہاں پڑھیں گے قسم اور جوابی قسم جوابی قسم جب لکھو جوابی قسم جب فعلی ماضی مصبت ہو جوابی قسم جب پہلے ماضی مصبت 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 شباش تو تو اس کے اس کے ساتھ اس کے اوپر اس کو توقید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو توقید کیسے کریں گے لام کے ذریعے سے اور قد یعنی اس کے ساتھ لکد لگائیں گے لکد لگائیں گے دونوں لام بھی اور قد بھی دو اس کے ساتھ لام بھی لگائیں گے اور قد بھی لگائیں گے یعنی اصل میں کہنا تھا واللہ ہی سریر تو کثیرن بلکائی میں خوش ہو آپ سے مل کر لکد کیوں لگا ہے اس نے کیونکہ سریر تو پھیلے ماضی ہے مصبت ہے تو جب بھی جوابی قسم پھیلے ماضی مصبت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا لگتا ہے اس کے ساتھ توقید یعنی حرفی توقید لگانے پڑتے ہیں دو دو حرفی توقید ایک تو لام زبر اللہ اور دوسرا کیا قاب دال زبر قد جی سیر شباش اس کی دوسری مثال لیجئے سورہ تین کی وَالتینِ وَالزَيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْعَمِينَ چار قسمیں کھائی ہیں اللہ نے کچھنی کچھ اب چار قسمیں جو اللہ کے افلی پھر کہا لگową خلقنا الانسان فی احسن quanto باب باب جوابی قسم جب فيل ماضج مصبت اتا ہے تو کیا تو کیا ہوتا ہے تو हم اس کے اوپر توکی لگاتے ہیں کس کے ذریعے سے ایک تو لام کے ذریعے سے اور قد کے ذریعے سے دونوں کے ذریعے سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ نہیں جی سر شباب اسی کے ساتھ دوسرا پوائنٹ لکھو تاکہ آپ اس کو بھول نہ جائیں اب اگر جوابی قسم جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ یعنی مصبت جملہ اسمیہ ہو یہ تو آپ نے پڑھا کیا اگر جوابی قسم پہلی ماضی ہو مصبت لیکن اب لکھے اگر جوابی قسم جملہ اسمیہ مصبتہ ہو تو کیا کریں گے تو تو توقید کیسے کریں گے اس کے جیسے مثالی کے سورہ یوسف میں آیا ہے کالو لکھو کالو کالو تلہی تلہی تالیمزہ بتا اور پھر لام لام گولتا تلہی جیسے واللہی لکھتے ہی اسی روح تلہی لیکن تا کے بعد اللہ کا علیق اس کے ساتھ ملاکہ لکھا جائے گا تلہی قالو تلہی انکا انکا لفی لفی زلالکالکدیم زلال زوج زود زود سوری سوات زوات زلالک زوات لام لفلام زوات لام لفلام لام اور کیف زلالک القديم القديم قالو قالو تاللہ تاللہ انکا انکا سورہ یوسف آیت نمبر پچانوے اس کو لکھے رکھو تاکہ آپ وہاں قرآن سے چک کریں گے آپ نے غلط تو نہیں لکھا ہے سورہ یوسف آیت نمبر نائنٹی فائو نائنٹی فائو شباش اب اس آیت میں دیکھیں قسم کہاں ہے تاللہ تاللہ ہینا تاللہ ہی جی سر شباش پھر ہے اس کا جواب انکا اصل میں انکا لفی زلالک القديم ہونا چاہیے تھا مطلب اگر سمپل سنٹینس ہوتا تو ہم کہیں گے انکا جب انکا اسے ہٹا دیں گے تو کا کیا بنے گا انتا انتا بہت اچھا ماشاءاللہ ممتاز انکا جب انکا اسے ہٹا آئیں گے تو بنے گا انتا انتا فی زلالک القدیم آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہے گمراہی مطلب یہاں یہ تو حضرت یاکوب کے بارے میں آیا ہے یہاں گمراہی کیا معنی نہیں ہے اصل میں یہاں یہ آیت جو ہے اس کا ذرا معنی تھوڑا سنیے جب حضرت یاکوب علیہ السلام کو حضرت یوسف اور اس کے بعد بنیامین دوسرا بیٹا بھی جب وہ کھو دیتے ہیں تو پھر ایک دن اس کو کیا ایک دن اس کو جب حضرت یوسف پھر اپنے بائیوں کے ذریعے سے اس کو ایک رومال بیج دیتے ہیں جا کر یہ اپنے باپ کو لے جا اور اس کو اس کی آنکھوں پہ پھیر دینا اس کی روشنی واپس آ جائے گی تو جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں مصر سے حضرت یاکوب وہاں آتی ہے خوشبو اس کی جب اپنے گھر میں ٹھیک ہے تو وہ وہاں کہتا ہے کہ اگر اگر آپ مجھے جیسے آپ کہتے ہیں بڑس بڑس نہ منا سشک ڈولموت ہاں تو اگر اگر تو میں ڈولموت بنیوں نے کیے میں شکی وہاں پہنے سمیس یوسف لڑکا سمیس موشک چھمتا سوندیا مجھے اس کی مجھے اس کی کشبو آتی مجھے یوسف کہ اگر لولا توفن کچھ ہے قرآن پاک میں لولا تفننون لولا انتفنندون لولا انتفنندون نہیں شاید کچھ اور بڑھے یہ یہ ولمما فصلت العیر قالو ابوهم انی لأجد ریف یوسف لولا انتفنندون ہاں تو تو یہ لولا انتفنندون اگر آپ مجھے بہکا ہو نہیں سمجھیں تو اس کو وہاں بتایا تھا انہ کچھ لوگ نے قالو اللہ انہ کلیف ایت سچی سپیتیم سوئن پی آمان سیا حضرت یوسف پس گو اللہ پڑھ بچ روز سچو کاز منا وہی مجھتا سوندھے وہاں مشک ٹھیک تو اصل سنڈیانیز یہاں تھا انت فی ڈلال کل کدیم اس کو لکھے رکھو نوٹ شباش میں نے سوچا چلے گئی شاید تو اصل سنڈیانیز کیا تھا انت فی ڈلال کل قدیم آپ تو اپنی پرانی بہکی ہوئی اس میں حالت میں ہے لیکن جب یہ جوابی شرط آگیا بطوری جوابی شرط استعمال ہو گیا تو جوابی شرط جب جملت اسمیت مصبت تو اس کے ساتھ انہ بھی لگتا ہے تو یہ آگیا تاللہ انت بن گیا انت اور پھر آگیا لفی زلال کل کری کلیر ہو گیا شباش اس کے نیچے تھوڑا سا پوئنٹ لکھی ہے جب جوابی قسم جب جوابی اسمیت مصبت ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ دو انہ اور ان میں سے ایک ہی لگاتے ہم دونوں نہیں لگاتے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک ہرف تاقید لگاتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک ہرف تاقید لگاتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا جیسے قرآن پاک میں سورہ زہا والزہا واللائل ازا سجا ما ودہ ربکا وما قلا پھر کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اگر لام اسے کار دیں گے تو ہے الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آخرت تو آپ سے آپ کے لئے اچھی ہے اس سے پہلی والی حالت سے یعنی ان آنی والی حالت یعنی مستقبل آپ کے لئے حال سے زیادہ اچھا ہے تو یہاں اللہ نے صرف لا استعمال کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ تو یہ بھی جائز ہے کہ ہم یہاں دو حرف تعقید کے بجائے صرف ایک لگائیں بہت اچھا چلیے بیٹا تو پھر ہے تمہیں اس سنٹینس کو میں خود پڑھوں گا ذرا آپ اس کی طرف ذرا دیان دیجئے وَاللَّهِ اللہ کی قسم لَكَدْ سُرِرْتُ قَثِيرًا میں بہت خوش ہوا بِلِقَوْهِ آپ سے خوش ہوا I am very pleased to see you to meet you وَإِنِّي بے شک میں مُعْجَبُن بِقَ مُعْجَبُن مُعْجَبُن یہ اصل میں آتا ہے آعجبہ فیل ہے اس کا اسم مفول مُعْجَبُن بِقَ آپ سے آپ سے بڑا خوش ہوں آپ سے مجھے آپ بہت پسند ہے I admire you I admire you I admire you کائی پہ وجدتا الجامیات الاسلامیات آپ نے اسلامی کینوستی جی کو کائیسا پایا محمد پڑھو محمد کیا جواب دیتا ہے آجبانی کسیران ایک منٹ آپ کی آواز صاف نہیں آرہی ہے آپ کی آواز صاف نہیں آرہی ہے یہ تو یہاں ریکارڈنگ گو رہی ہے نا آپ کی آواز صاف نہیں آرہی ہے ذرا ان کو پھرات آپ پڑھو بسم اللہ اجبت نہیں کسیران نہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں اچھی طرح پڑھو آجبت نہیں یا آجبت نہیں شباش آجبت نہیں کسیران یعنی مجھے آجبت اس میں تا جو ہے تانیس ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف اس میں ضمیر جو ہے اصل میں وہ لوٹ رہی ہے کہا جامعہ علیہ السلام کے اسلام کی نوست تار آجبت نہیں کسیران مجھے بہت اچھی لگی مجھے بہت اچھی لگی انہا پڑو انہا جامعہ فریدت جامعہ فریدت جامعہ فریدت شباش انہا جامعہ فریدت کیا مطلب ہے یہ شباش فریدت کس کا پولتے ہیں ڈاکس جامعہ یونیک 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 یونیورسٹی کیوں پھر نیچے آگے یادروسو فیہا اس میں پڑھتے ہیں مسلمانوں کے بچے یہاں مراد ہے مسلمان اس میں مسلمان پڑھتے ہیں مشرق سے اور مغرب سے اس میں مسلمانوں کے فرزن پڑھتے ہیں شباش استاد لکھ رہا ہے دو آیتیں پھر مدرس کہہ رہا ہے پڑھو یہ دو آیتیں میں کہوں گا یا حارون میں کہوں گا یا وسیم یا میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا آپ پڑھیں حارون بعد الاستعازہ والبسملت بعد الاستعازہ استعازہ یہ گولتا ہے بعد الاستعازہ والبسملت شباش استعازہ کس کو بولتے ہیں عوض باللہ ہاں عوض باللہ کہنا شباش بسماللہ کس کو بولتے ہیں بسماللہ الرحمن الرحیم شباش تو اب مجھے آپ میں آپ سب لوگ سوا اگر آپ کو کہنا ہے کہ اس نے عوض باللہ میں نے شیطان الرجیم پڑھا تو آپ اس سنٹینس کو کس سے ٹرانسلیٹ کریں گے ہوا ہوا عربی میں ہاں عربی میں اس نے آوز تعویلس پڑھا آدال استعازہ آدال استعازہ نہ سمپل کہیں گے استعازہ یہ جو پہلیاں یہ مزدر لکھا ہے استعادہ تون یہ بابی استفال ہے ہم کہیں گے استعادہ یستعیدو استعادہ لکھے 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 یاد رکھے اس کو یاد کیجئے یہ تو پہلا پہلیاں پہلیاں جو اس کو یاد رکھنا تھا استعازہ یستعیدو استعادہ جیسے آپ نے پڑا ہے استفادہ یستفیدو استفادہ اس نے استعادہ پڑا یعنی ہم کہیں گے سمپلی استعادہ اس عورت نے پڑا استعادہ میں نے پڑا میں ہم کہیں گے استعزدو کیونکہ دال جب ساکن ہو جائے گا علیب گائب ہو جائے گا استعزدو ٹھیک ہے استعادہ یستعیدو ہو گیا لگلی ماں نا کیا ہو گا اس کیا لگا انہیں اس نے پناہ مانگی لگلی ماں پناہ مانگی اور پھر کیا ہے البسمالتو ہے نا شباش ہم کہیں گے بسمالت یبسملو بسمالت یہ خیلی ربائی ہے باعثار یبعثرو باعثارت بسمالت یبسملو تو اگر آپ نے کہنا ہے کہ اس نے بسماللہ پڑا تو آپ کہیں گے بسمالل اس عورت نے بسماللہ پڑا آپ کہیں گے بسمالت میں نے بسماللہ پڑا بسمالتو آپ نے بسم اللہ پڑھو آپ نے بس ملتا بسم اللہ یو بسم ملو بسم اللہ بسم اللہ بہت اچھا جلدی جلدی کرو ٹائم ہو رہا ہے دکھر صاحب پڑھئی بہت اچھا سورہ توبہ کی سورہ توبہ کی 32 و 33 آیت ہیں دو آیتیں ہیں تو آپ سب لوگ سن رہے ہیں نا جی سر یوریدو نا یہ کون سا پھیل ہے اس کا ماضی کیا ہے ارادہ یوریدو بہت اچھا ارادہ یوریدو مینز ارادہ کرنا چہنا جیسے آپ کہتے ہیں ماذا ترید آپ کیا چاہتے ہیں یوریدو نا شباش ارادہ یوریدو چہنا ارادہ کرنا جیسے قرآن میں آیا ہے ماذا ارادہ اللہ بہتا مسالہ مسالہ اللہ کو کیا ارادہ اللہ کیا چاہتا ہے اسی مثال سے شباش انتو یہ تو مزدریہ ہے یوتفیعو آتفا یوتفیعو مینز بجانا بجانا یہ تو اوپر پہلے آپ نے پہلا وہ ربعہ نہیں پڑا تھا آتفا یوتفیعو مینز بجانا اتفاعن نور اللہ کیا ہوتا ہے اللہ کا اللہ کا نور اللہ کا نور بہت اچھا پھر ہے بی افواہی ہم بی افواہی ہی ہم کیا ہے ورڈ بی افواہی ہم ہی ہم شباش کتنے کتنے ورڈ سہیے ذرا مجھے بتائی بی الگ ہے بی الگ ہے افواہ ہم ہم تین ہے با الگ ہے افواہ ہن الگ ہے ہم الگ ہے شباش تو بی ہارفی جر افواہن افواہن کس کی جمع ہے فامون ہاں فامون کی جمع بی اس کی دو جمع آتی ہے فامون کی کتنی جمع آتی ہیں ایک تو ہوتی ہے افواہن دوسرا ایک آتی ہے افواہن دوسرا آتی ہے افواہن اور دوسرا کیا آتی ہے افواہن بی افواہہم جس ہے پھر کیا ہے ویعبا ابا یعبا کس کو کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے ابا انکار کرنا شباش ابا یعبا انکار کرنا اللہ اللہ نے انکار کیا اللہ نے انکار کیا اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا اللہ کو یہ قابل قبول ہی نہیں ہے کہ اس کے نور کو بجا دیا جائے نکار شذر ویعبا اللہ اللہ سوائے ملحان ایک سیبت سوائے ان نظر عطا جس کیا اللہ کو اللہ ح念 ایک آخر Он سکر کس کو اپنے نور کو نور اہو اپنے نور کو اپنے نور کو شباز لکھا آپ نے ولو اگرچے ولو اگرچے کاری حل کافرون کافرون کو نا پسند ہی ہو کافرون کو کیا ہو کاری حل کافرون ولو کاری حل کافرون اگر کافرون کو نا پسند ہی ہو ہو اگر کافرون کو گوارہ ہی نہ ہو تب بھی اللہ اپنے نور کو کمپلیٹ کر کے ہی شباز ہاں ہمارے پاس دعومت ہے بھی ہے ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدا ہوا وہی تو ہے یعنی اللہ اللذی جس نے ارسل ارسل یرسلو ارسال منز بیجنا رسولہو اپنے رسول کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ذریعے کیا لے کر بیجا اس کو بالہدا و دین الحق دو چیزیں بالہدا و دین الحق ہدایت اور دین حق کے ساتھ بیجا اس کو دین حق کے ساتھ سمجھ رہے آپ بالہدا و دین الحق کس لے بیجا حدا و دین حق کے ساتھ لیوظہرہو علیہ دین کلح تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے لیوظہرہو اظہارہ یوظہرہو اظہارن اس کو ظاہر کرنا یعنی غالب کرنا ادھہرا یوظہرہو اظہارن اس کو غالب کرنا لیوظہرہو تاکہ اس کو غالب کر دے الہدین کلحی تمام دین پر تمام دین پر آدیاں تمام آدیاں تمام یعنی تمام جو کچھ بھی ہے زندگی گزارنے کے جو بھی طریقے ہیں جو بھی آئیڈیال جیز ہیں جو بھی مذاہب ہیں ملل ہیں ان سب پر اس کو غالب کر دے وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِقُونَ چاہیں مشرکوں کو کیا ہو ناغوار ہی ہو ناغوار ہی ہو ناغوار ہی کیا انہوں ہو میں یہ چاہوں گا کہ یہ دو آیتیں کال آپ سب لوگ کو یاد ہونی چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ چھپ ہو گئے چلو یاد مت کرو لیکن کم سے کم بات تو کرو اگر یاد نہیں کرو گے تو کم سے کم بات تو کرو یہ دو آیتیں بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں انشاءاللہ کرو تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے ان دونوں آیتوں کو یاد کیجئے چلیے المدرس اب میں خود پڑھوں گا جلد جلدی تاکہ ہمیں سات منٹ ہے ابھی تاکہ یہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے آج المدرس ذرا گوھر کرو ان دو آیتوں میں استاد کہہ رہا ہے سمہ پھر جو آپ کی طرف درک کیے جائیں گے یعنی جو آپ سے پوچھے جائیں گے ماذا یریدو کفار یا ادریس ادریس ایک کفار کیا چاہتے ہیں عشر اللہ کی نور کو بجانا چاہتے ہیں اللہ کی نور کو کیا کر جواب کیسے دینا ہوتا ہے سوال کیا سوال تھا ماذا یریدو کفار یا ادریس ادریس کفار کیا چاہتے ہیں جواب کفار تو پلورل ہے ادریس اللہ کی نور کو بجانا چاہتے ہیں المدرس یا علی کیا یہ ممکن ہے علی لا نہیں لہذا مستحیل لہذا یہ لہذا نہیں ہے لہذا یہ ضرور ہے کیا مستحیل مستحیل means impossible ناممکن ہے مستحیل means ناممکن ہے ایک تو ہوتا ہے مشکل اس کے بعد کی گڑی ہے مستحیل ناممکن المدرس المدرس وما ذا يريد اللہ یا یونس اے یونس اللہ کیا چاہتا ہے یونس وہ اپنے نور کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے یرید اتمام نوری وہ اپنے نور کو کیا کرنا چاہتا ہے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے المدرس اتذکرو آیت اخر کیا آپ کو کوئی اور آیت یاد ہے پی اہ آز المعنی اسی معنی میں یا شعیب شعیب جواب دیتا ہے نعم ہاں قال اللہ تعالیٰ کی سورت الصفق اللہ تبارک و تعالیٰ سورت صفق میں فرماتے ہیں واللہ متم نوری ولو کریہ القافرون اور اللہ اپنے نور کو کمپلیٹ کرنے ہی والا ہے چاہے قافروں کو کیا ہو جائے ناغوار ہو جائے بہت اچھا ناغوار ہو جائے المدرس بیمہ ارسل اللہ رسولہ یا محمد اللہ نے اپنے رسول کو کیا لے کر بیجا ہے محمد ارسلہو بالہدا و دین الحق اور دین حق لے ہدایت اور دین حق لے کر اس کو بیجا ہے یہ دیکھو آیت کو سمجھیں کہ کوشش کیسے کرنی ہے کیا مطلب کیسے سوالات کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو عربی میں جواب کیسے دینا ہوتا ہے ید کھلو اسحاق اسحاق داخل ہو رہا ہے المدرس تم اب آتے ہو تم اب آ رہے ہو حالانکہ درس جو ہے اب کمپلیٹ ہونے کو ہے کلاس ختم ہونے کو ہے اور اب آپ آ رہے ہیں یہ تو ہے اینے افحالی مقاربہ میں سے تو انشاءاللہ ان کو ہم آلک سے پڑھیں گے لسن تو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اسحاق مہدیرہ تن یا استاز مہدیرہ تن مینس سر ماف کیجے سر ماف کیجے کیونکہ مہدیرہ تن جو ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کیجے مزدر ہے کیا ہے مزدر جلدی جلدی میرے پاس صرف تین منٹ ہے مزدر ہے کیا ہے مزدر ہے شباش کس ہے آدھرہ یا دیروسی آدھرہ یا دیروسی مزدر ہے یہ مزدر ہے مگر اس کو ہم کہتے ہیں نائبن ان فعلیہی نائبن ان فعلیہی یعنی فعل کے بدلے استعمال ہو گیا فعل کے بدلے استعمال ہو گیا نائبن ان فعلیہی یہ بہت ہم استعمال کرتے ہیں ایک امپورٹنٹ وورڈ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ فر ایک زمبل میں آپ کو وہ کتاب پڑھا ہوں گا آپ کہتے ہیں شکرن شکرن یہ تو مزدر ہے شکرن آپ اس مزدر کو استعمال کرتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں اشکروک میں آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اسی طرح آپ کو گلتی کر دیں میں آپ کو تھوڑا ٹوکتا ہوں آپ کہتے ہیں افون ماف کیجی یعنی افون ماف کیجی یعنی اوہ فونی اوہ فونی افون ٹھیک ہے سو اس کا آگے کل ہم دیکھیں گے انشال آگے آئے گا پھر سے عیساء کیا تھا ہے مہذیرتنے استاز سر ماف کیجی زابط الہ مکتب البرید میں پوسٹ آفیس گیا تھا لی ارسالی برکیتن ایک 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 ٹیلی گرام بیجنے کے لئے فقط وصلہ کی الباریہ کل رات کل جو ہے کل رات میرا بائی پہنچا ہے ارسال تو برکیتن تو میں نے ایک ٹیلی گرام بیجا الہ ابھی اپنے والد صاحب کو اک بی رہو پھی ہا جس میں میں نے اس کو خبر دی بسلامتی وصول ہی اس کے اس کے صحیح سالم پہنچنے کی خبر دی بسلامتی وصول ہی میں نے اس کی کیا اس کے یعنی وہ صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں میں نے اس کو اس چیز کی خبر دی دی پھر المدرس کہتا ہے لاب ایسا چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ کنورسیشن کا پورشن ختم ہو رہا ہے کل ہم انشاءاللہ اور مستحان یہ کریں گے کیا نام ہے ایکسیسزز کریں گی لیکن یہ ہمارے پاس ڈیر منٹ ہے تو میں چاہتا ہوں ایک دو چیزیں لکھئے آپ آپ کسی کو کسی کو مصیبت آتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں سبرن سبرن کہتے ہیں یعنی یہ سبر یعنی سبر کرو سبر کرو آپ مزدر استعمال کرتے ہیں مگر جو مزدر اصل میں نائبی کس کے نابا ان فیلی نابا فیلی اسی طرح آپ آپ نے عرب میں ایک ور بہت استعمال ہوتا ہے محلن 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 محل اس کو جانے دو اس کو کیا کرو اس کو جانے دو محل ہو اس کو دلے کرو جانے دو اسی طرح آتا ہے اسی طرح اور بھی ہے جو کہنا میں مطلب یہ ہے کہنا میں جو ورڈز اس میں استعمال مطلب جو مسادر ہیں اور فیل کے بدلے استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بھی آسکتے ہیں کل کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو آج کی میٹنگ میرے خیال سے کچھ سیکنڈ بچے ہیں تو میں ہی آپ کو جو ہے ویدہ الویدہ کہتا ہوں انشاءاللہ کال ملیں گے آٹھ بچ کا دس یا پندرہ منٹ پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے ملیں گے